ایک پریولیج موشن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور بحیثیت پارلیمنٹیرین ہم نے موو کیا ہے ہمارے پارٹی کے ممبران نے اس پہ سائن کیا ہے اور وہ پریولیج موشن ہے کہ کل بحیثیت وزیراعظم امیدوار جو میں سپیچ کر رہا تھا پارلیمنٹ کے فلور پہ وہ پی ٹی وی نے پوری انٹائریٹی میں نہیں چلائی اور یہ چیز ہم لوگ بابر کرانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ٹیلیویجن پاکستان کے ٹیکسپیئرز کے پیسوں پہ چلتی ہے نہ کہ شہباز شریف کے ذاتی جیب سے چل رہی ہے لہٰذا یا آج میں نے پارلیمنٹ میں بھی بات کی کہ یا تو شہباز شریف کے ساتھ پر لگے ہوتے اور وہ اڑ کے تقریر کر رہا ہوتا اور اس کی مکمل تقریر لائف چلی پھر تو میں مان لیتا اور یا وہ میری طرح ایک انسان ہے مجھ جیسے ایک ادنا ورکر کی طرح وہ بھی ایک وزیراعظم کا یا امیدوار تھا اور وہ جالی منڈیٹ پہ وہاں پہ آیا فارم فورٹی سیونز پہ اور جالی منڈیٹ پہ وہ منتخب ہوا یا اس کی تقریر چل سکتی تھی تو ایک پاکستان تحریک انصاف کے نمزد وزیراعظم کی تقریر بھی اسی طرح چلنی چاہیے تھی اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور اس پہ ہم نے پریولیج موشن دیا ہے اور ام ڈی پی ٹی بھی کریں گے اور پیمرا کو بھی طلب کریں گے اور امران خان صاحب کے میرے محبوب کا ہے کہ نام پہ جو بلاک آؤٹ کیا ہوا ہے اس کو بھی ہم لوگ ختم کریں گے انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ آج یہاں پہ بلاک اول بٹو زرداری نے جو اپنی تقریر میں جو غیر پرلیج مانی الفاظ استعمال کی گو کیوں سے واپس لیے اس سے ماحول حراب ہوا اور سکائپر کے حالے سے اس کے پاس پوری معلومات نہیں ہے دیکھو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایسے الفاظ جس طرح آپ ادا کر رہے ہیں ایسے ہونے بدالڈیو رسپکٹ ایسے نہیں کرنے چاہیے دیکھو اگر کوئی پارلیمنٹ کی کاروائی ہو رہی ہے یہ پارلیمنٹ کا حصہ ہوتا ہے چیخ و پخار اور یہ ایک دوسرے کی پیچھے آنا یہ صرف ادھر نہیں ہے پورے یورپ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے وہ اگر آپ لے کے اٹھ کرتے ہو نہیں دکھاتے اور وہ نہیں لے اس کا ایشیو نہیں ہے نہیں ہم نے کہا کہ آپ سارا کچھ یہ دکھائیں انہوں نے بھی ایسے پہلے کرتے ہیں یہ آنناب ہوتا ہے ہمارا کہنا صرف یہی ہے کہ جب ہم بیٹھے ہیں اپنے سیٹ کے اوپر ایوان میں ہم سپیک کرتے ہیں اور سپیکر یا ڈپٹی سپیکر اس میں سے ایک لفظ حضب نہیں کرتا اور اس کے باوجود آپ اس کو میوٹ کرتے ہیں یا اس کو آپ نہیں لائیو دکھاتے ہیں تو ہماری بھی کلسہ نے ہم یہ کرنا چاہ رہے تھے یہ یہاں پہ ایک سیکنڈ میرے بھائی نیو جو سوال کیا دکھیں یہاں پہ اپوزیشن کا شورٹ سرابہ کرنا میں نے بجٹ سکین سے چار میں نے بجٹ پیش کی ہے دوہزار چار میں بھی میں جب پیش کر رہا ہوتا تھا پیپلز پارٹی اور یہ باقی جو ماتے آ کے کاغذ پانا میرے راسترم کے سامنے آ کے چی خوب بکار کرتے تھے ہیڈ فونز لگا کے میں اپنی بجٹ سپیچ دیلیور کرتا تھا جہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہم جتنے یہاں پہ ورکرز آئے ہیں قومی ساملی میں ہم لوگ ایک آگ کا دریا قبور کل کے آئے ہیں ہمارے گھروں پہ ریڈ جوئی ہیں ہماری خواتین کی تزلیل ہوئی ہے ہمارے بچوں کو گھسیتا گیا ہے ہمارے گھر کے اندر پولیس گردی ہوئی ہے ہمارے لوگوں کو جیلوں میں رکھا گیا ہے چکیوں میں اندر رکھا گیا ہے ان کو ٹرچر کیا گیا ہے صرف اس لیے کہ ہم لوگ اپنے محبوب قائد جناب عمران خان صاحب کو چھوڑے اور ہم نے بارہ بار کہا کہ ہم لوگوں کا سر کٹ جائے پر ہم لوگ محب وطن ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ادنا ورکر ہیں ہمارا قائد اس وقت اندر ہے اس کی کیا غلطی ہے اس کے خلاف جو کیسز ہیں وہ سب کے سب فیبریکیٹڈ اور کنکاکٹڈ کیسز ہیں کل میں نے فلور افتاہ اس پہ آپ کو بتایا کہ جو توشخانہ کا کیس ہے تو نواز شریف صاحب کے خلاف بھی جو انہوں نے گاڑی لی تھی مرسیڈیز بینج جو انہوں نے لی تھی اس کا بھی دو صاحب کریں نا پھر ان کے خلاف وہ ٹرائل کریں زرداری صاحب کے خلاف بھی جو پھر بی ایم ڈیو لی تھی جو رولز کی خلاف تھی ان کے خلاف ٹرائل ہونا چاہیے نا پھر وہ جو نیکلسز اور وہ پائن ایپل کی سیلڈ میں استعمال ہوئے جو آپ کی گولڈ اور دائمنٹ کی انگوٹیاں تھی اس کا حساب کریں نا یہ ساری چیزوں کا پھر حساب کریں لیول پلینگ فیلڈ بنائیں لیول پلینگ فیلڈ ان ایوانوں میں یا نہ بنایا تو جس طرح پاکستان کی عوام نے فیلڈ کو لیول کر دیا اگلی الیکشن میں اس سے بھی زیادہ وہ لیول ہوگا یہ بتاہ دیجئے کہ ہم نے اس سے دیکھا اس کے میڈیا پر ایسے بلیک آٹ رہا ایک پنسوس نام کو کہا گیا یہ نام نہیں آئینا اس پر دیجئل میڈیا پر ہم نے عروض دیکھا پاکستان دیگان صاحب کارکنان کا صاحب بھی بھی کچھ حمائیٹی تھے انٹرنیشنل کی عوال اٹھائے گئی ٹوٹر پر بھی پابندی لگا دی جائی ہم دیکھیں کہ دو تین حقوں سے بی پی اینڈ کے تو استعمال کے جارہ ٹوٹر کو اور بی پی اینڈ استعمال کی وجہ سے فنانشل لاؤس بھی بہت سے لوگوں کو ہو چکے اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہو دوپیٹی والا معاملہ ہے بہت زیادہ آجا ہے اور اسی کو ساتھ ایڈ کروں گا سر کہ کچھ اطناعت یہ بھی ہیں کہ بی پی اینڈ اور سوشل میڈیا جو بھی کچھ پابندی کا سوچا جا جی بلکل آپ نے دیکھاؤ گا کل میں نے اپنی سپیچ میں بھی کہا تھا اور اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ سینیٹر تنگی نے یہ ریزولوشن پیش کی تھی میرا خیال ہے ان کی سوچ ابھی سے تقریبا میرا خیال ہے آج سے پچی سال پرانی کی سوچ ہے کہ یہ لوگ یہ ساری چیزیں بند کر لیں گے دنیا آگے چل رہی ہے پر جو چیز میں ویجولائز کر رہا ہوں وہ یہ ہوگی کہ جس وقت ہم لوگ پارلیمنٹ کے اندر آئیں گے تو وہ دیسی زبان میں کہتے ہیں وہ بگ سوہ وہ بڑا سوہ ہوتا ہے وہ اور ساتھ اس کے دھاگا ہوگا کہ آپ اپنے لبوں کو سہولیں بند کر دیں اندر جائیں چپ کر روزہ رکھیں اور بار آئیں اور کھولیں تو تب بھی مذہب خوش ہوں گے کیونکہ آپ کو بات نہ کر سکے نہیں جناب پاکستان آگے چلا گیا انہوں نے وہ ہر حت الوسع کوشش کی اور عوام کے دیلوں میں ایک چیز ہے اور انہوں نے وہ ٹھپا لگا کے عمران خان کی محبت میں کینڈیڈیٹس کو لوگوں نے ڈونڈا اور عمران خان کے کینڈیڈیٹ کے انہوں نے سیمبل پر نشان لگا کے ہمیں آئے اس حوالے سے یہ کہ شیرح صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مقامت جب زریعظم کا بیغام ناغل نے بھی کہا اس کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ رابی دھاندی جو ہے اس کے حوالے سے پیش رفتہ میں ہی بات ہو سکتا ہے تو کیا یہ مقامت اور غاجیت کی طرف بڑھنے کے لئے یہ شرط ضروری ہے یا اس کے علاوہ کوئی ہوش شرائد بھی ہے یا بات ہو سکتی ہے کوئی اس کے طرح درد میں دیکھیں پھلہ حال تو اس نے ویسے دیپلور عبدہاوس ان کی طرف سے آئی اگر ان کی طرف سے پراپر ایسیرم کی آفر آئی ہے تو پھر اس وقت انشاءاللہ پیسلہ کریں گے دیکھیں گے پارٹی کنسیڈر کریں گی اور خان صاحب کے مشورے کے ساتھ آکے بڑھیں گے پھلال ہمارے پاس ان کی طرف سے کوئی ایسی آفر نہیں آئی ہے یہاں پہ صرف میں کر دوں جو پیرستر گوھر صاحب چیئرمن صاحب نے بھی بات کی ہے ہمارا سٹینڈس میں بڑا مطلب مشتریف جگہ پہ یہ لوگ باتیں آتی ہیں سب سے پہلے چیز میرے قائد عمران خان صاحب کو بشرا بی بی صاحبہ کو شاہ محمود قریشی صاحب کو چودری پرویز الہی صاحب کو ہماری خواتین جو اس وقت پابند سلاسل ہیں ہمارے مرد حضرات چودری جاز صاحب کو جو سینیٹر ہیں میرہ محمود رشید صاحب کو ہمارے باقی ساتھی ہمارے سیروں کے تاج ہمارے ورکرز ان کے خلاف کیسز ہیں ان کو ختم کیا جائے ان کو باہر لائے جائے ان کی پیملی سے ری یونائٹ کیا جائے اور ہمارا چھرایا ہوا منڈیٹ پونٹ سنتالیس کا واپس کیا جائے اس کے بعد پھر ہم لوگ سوچیں گے پر ہمارا موقف پیل کول کرسٹل کلیئر ایس پہ آپ مزیدار بریانی جس وقت لگاتے ہیں دیگ میں بناتے ہیں تو چاول ڈالتے ہیں گوشٹ ڈالتے ہیں ڈالیں ڈالتے ہیں بڑے مزے کی بنتی ہے نیچے آگ نہ لگائیں تو بریانی بنتی ہے وہ آگ ہم لگائیں گے تو بریانی بنی گی اور لوگی حقوق ہونے ملے گی انشاءاللہ کیا ان کی مفتبو سے آپ اتفاق کرتے ہیں اور ایک بسیر طرح مفاہمت کی جانب جانا چاہتے ہیں کم از کم جو ایک سائیڈ ہے آپ دیکھیں مفاہمت کی طرف بڑھنا چاہیے ہی وان میں اگر بیٹھے ہیں تو ہم ویڈ آل ڈیو ریزرویشنز اپنے بیٹھے ہیں ہم نے بائیکارٹ کے طرف نہیں کیا ہم نے واقع اٹ نہیں کیا ہم اس کا حصہ رہے ہماری ملک کی جو ستر سالہ ہسٹری ہے کوئی کوئی تابناک نہیں رہی ہے لیکن ابھی بھی وقت ہے یہ ہم اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے ورکر سپورٹر اور لوگوں کے حقوق کی اور آئین کی بالادستی کی طار اپنے انداز میں کرتے ہیں جن لوگوں کو شکوے شکایات ہے وہ ہتم ہونے چاہیے اس لیے ہم نے تو منیفیسٹو میں بھی یہ ڈالا تھا کہ ٹروتین ریکنسیلیشن کمیشن ہو اور وہ سارے لوگوں کے جو گریوینسز ہیں اس کو رضال کر کے آکے پڑے اپنے عوام کو مین سٹریم لائن میں لانا پڑتا ہے بجائے اس کے کہ آپ ان کو آئیسولیٹ کر کے ان کو ادارے سے نکالے کیونکہ ہم نے بہت دیکھا اس سے مسائل حل نہیں اگر آپ نے دیکھا ہے یورپ میں ساری جنگیں انہوں نے آپس میں لڑی ہے پہلی جنگ عزویم اور دوسری جنگ عزویم خود لڑی برڈیموکریسی ان لوگوں میں تھی ذاتی مفادات نہیں تھے تب جا کے آج ان میں ایک کرنسی ہے ایک پاسپورٹ ہے ایک ملک ہے ہم بھی آگے بڑھ سکتے ہیں ہمیں ایک کلمہ بڑھتے ہیں ہمیں سارے شہری ہیں ایک ہی ملک ہے تو ہم بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ کرے یہ کون لوگ ہے جو ہمیں ہر لائن سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ایسا ہونا چاہیے تاکہ ملک کیلئے آگے ترقی کی طرف لے جائیں آخری سوال لے لیں ہم کب سنی اتحاد کانسل کی بجائے پاکستان تحریک انصاف کے راکی نہ کرتے ہیں دیکھیں جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے تو ہمارا الیکشن ہو گیا ہے کل الیکشن کمپلیٹ ہو گئے آج نوٹیفیکیشن ہو جائے گا ساری ڈاکومنٹیشن ویدن سیون ڈیز الیکشن کمیشن میں فائل کرنے ہوتے ہیں وہ فائل کریں گے کمیشن سے ہماری درخواست ہوگی کہ اس مرطبہ ہمیں اس سرٹیفیکٹ دے دیں اس کے بعد انشاءاللہ باقی سارے مسائلہ کرنے گا